بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے LLC in UAE آپ میں سے بڑے ایسے لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ سر LLC ہمیں یعنی دبائی کیلئے چاہیے یا اگر ہم نے دبائی میں بزنس کرنا ہے تو ہم LLC اوپن کیسے کریں گے تو اڈوائس مانگتے ہیں کہ میں نے مائیکرو پرائیوٹ لیبل کرنا ہے یا کوئی ہول سیل والا ہے یا کوئی ڈراؤپ شپنگ والا ہے تو میں اس کے اوپر پہلے بھی کافی بار بتا چکا ہوں بہت پھر آپ اس چیز کو اچھی طرح دیکھئے گا سنیے گا میری بات کو کیونکہ میں کبھی غلط ایڈوائز نہیں دیتا میں ہمیشہ آپ کو یہ بولتا ہوں کہ آپ LLC کی طرف ماتا ہو یہاں پہ LLC اوپن نہ کرو کیونکہ چھوٹی سی مارکیٹ ہے آپ لوگ مائیکرو پرائیوٹ لیبل دوزار پچیسو دھرم میں یعنی کہ لانچ کر دیتے ہو پارکٹ ایک پرائیوٹ آپ لیتے ہو پانچ دھرم کی اس کی لینڈنگ کوسٹ ہے فائیو دھرم اور ایمازون آپ سے فرس ٹیم میں سیف کرے گا 300 یونٹ اگر آپ 300 یونٹ بجواتے ہو تو پانچ کیے گا تو پندہ سو دھرم میں آپ کو انوینٹری مل گئی بٹ اگر آپ مائیکرو پرائیوٹ لیبل لانچ کرتے ہو لسٹ بناو کہ وہاں پہ لسٹ جب برینڈ کی باری آتی ہے وہاں برینڈ میں آپ ایک ایسا نام لکھنے کی کوشش کرتے ہو کہ ایمازون اس کو اکسپٹ کر لے اور لوگوں کو لگے وہ برینڈ ہے اور جس وجہ سے لوگ اس کے ساتھ می ٹو نہ کریں اب لیل سی میں کیوں نہیں کہتا سٹارٹنگ کے اوپر بنانی ہے میں آپ کو یہ بولتا ہوں کہ سٹارٹ کے اوپر آپ نے لیل سی اوپن نہیں کرنی اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے آپ کا بزنس سٹارٹ ہو رہا ہے پنچی سو یا تینہزار دھرم کے اندر مائکرو پرائیوٹ لیبل بر جب آپ لیل سی کی طرف جاتے ہو یا پھر آپ برینڈ ریزیسٹریشن کی طرف جاؤ گے تو دونوں پروسیز آپ کے ہوں گے اٹھارہ انیس ہزار دھرم میں آپ اس پارے میں پتہ کر سکتے ہو اب ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے تھوڑی سی انویسمنٹ کے ساتھ آپ بزنس کر رہے ہو آپ لیل سی اور برینڈ ریزیسٹریشن کروالو بعد میں پتہ نہیں بزنس کا کیا بننا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں پچیس سو دھرم میں آپ لانچ کر کے بیٹھے ہو کمپین کے اوپر آپ نے کوئی ہرزار دھرم لگا دی پندرہ سو میں آپ نے یعنی کہ وہ انوینٹری بائی کر دی اب آپ جب برینڈ ریزیسٹریشن اور لیل سی کے طرف جاتے ہو تو وہ تو اٹھارہ بیس ہزار آپ کا لگے گا تو اتنا ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا لیل سی ہمیشہ تب یہاں بناو کیونکہ آپ یہاں پہ انڈیویجیول اکاؤنٹ کے اوپر بزنس کر سکتے ہو اور یہاں پہ سیلنگ فی بھی نہیں ہے پرفیشنل سیلنگ پلین جو نا وہ بھی فری آف کاسٹ ہے دو بہی کے اندر تو آپ لیل سی نہ بناو سٹارٹنگ کے اوپر اگر آپ نے پرائیوٹ لیبل کرنا ہے ہول سیل کرنا ہے یا ڈراپ شپنگ کرنا ہے لیل سی کے طرف ماتا ہو جب آپ لانچ کرو تھوڑی سی انویسمنٹ کے ساتھ ٹیسٹنگ کرو یہاں پہ دیکھو ایمازون کا موڈل کس طرح سے کام کر رہا ہے ایمازون کیسے یعنی کیا پروسیجر ہے ایمازون کے اوپر کیسے بزنس ہوتا ہے کس طرح سے یہ چیزیں فاروٹ موو کرتی ہیں جب آپ کو سمجھ آنے لگے آپ کا مایکرو پرائیوٹ لیبل سکسیسفل ہو تو آستہ آستہ بندہ فیوچر لیل سی کے بارے میں سوٹ سکتا ہے اگر آپ سٹارٹنگ کے اوپر دیکھیں مایکرو پرائیوٹ لیبل میں اگر آپ لیل سی کی بات کرتے ہو تو پھر آپ کو برینڈ ریزیسٹیشن بھی چاہیے ٹھیک ہے نا برینڈ ریزیسٹیشن بھی چاہیے کیونکہ پرائیوٹ لیبل ہے آپ کا اور وہ برینڈ ٹریڈ مارک بھی آپ کو چاہیے اس کا بھی ساتھ آٹھ ہزار درم ہے اور لیل سی کا بھی ساتھ آٹھ ہزار درم ہے پتہ بھی کر سکتے ہو یہاں پہ کاؤسٹ لیے یہ چیزیں اسی لیے آپ نے مایکرو پرائیوٹ لیبل کرنا ہے تو وی دوٹ ایل ایل سی اینڈ برینڈ ریزیسٹیشن کرو کیونکہ آپ لسٹ بناو کہ برینڈ کی جگہ ایک نام ایسا لکھنے کی کوشش کرو جو ایمازون ایکسپٹ کرے تین سو یونٹ لو ایمازون کی ویروس میں وجہو پروپر ریسرچ کر کے اس کو لانچ کرو کمپین چلاو بس اور برینڈ کی جگہ جب ایک یونیک نام لکھو گے تو کوئی میٹو بھی نہیں کرے گا ایونکہ اگر کوئی میٹو کر بھی دے تو اس کو وارننگ دے دیتے ہیں وہ ریموب کر جاتے ہیں میٹو وہی کریں گے جو ایم بھی ہیں وہاں پہ جن کے سٹورز ہوتے ہیں فیزیکل یہ تھا مایکرو پرائیوٹ لیبل اگر آپ نے پرائیوٹ لیبل لانچ کرنا ہے اب کوئو کے سر ہول سیل کا کیا کریں تو دیکھیں ہول سیل میں آپ صرف نون برینڈ لسٹیں دونڈیں جن کے اوپر ٹریڈ مارک نہیں ہے وہ سرچ کریں سوفٹر ہوتے ہیں سرچ کریں ان کے ساتھ میٹو کر کے وہاں کے لوکل مارکٹ سے اٹھائیں یا اس کو جانا سے مگوالیں سٹارٹنگ کریں پچاس یونٹ بیج دیں ایمازون کے ویرس میں یا بیس بیج دیں کوئی ایشو نہیں ہے بٹ اگر آپ برینڈ کے ساتھ میٹو کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر آپ کو یہ نکزار سی بات ہے ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں لیکن آپ ٹرائی کر سکتے ہو میں بھی برینڈ آپ سے یہاں پہ وہ لیل سی نان ڈیمانڈ کرے لیکن کرتے ہیں جب بڑے برینڈز ہوتے ہیں اگر آپ ان سے کونٹیک کرو گے تو بزنس ایمیل شاہیے ہوگی آپ کو بٹ یہاں پہ جو ہول سیل کا زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ بھی لیل سی اوپن نہیں کرواتے وہ نون برینڈ لسٹوں کے ساتھ میٹو کرتے ہیں اور میٹو کرنے کے بعد نون برینڈ وہ ہوتی ہیں جن کا یعنی کہ ٹرینڈ مارک ریزیسٹر نہیں ہوتا اور اس کے بعد ان کے ساتھ میٹو کرتے ہیں میٹو کر کے انونٹری وہاں لوکل سے اٹھا لیں گے پچاس پیس یا بیس پیس تو تو چار کے ساتھ میٹو کر کے دیکھتے ہیں کہ ایم اوزون کیسے کام کر رہا ہے تو جب ان کو سمجھ آنے لگتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اس کو بڑھا دیتے ہیں اب رہی بات ڈراؤپ شپنگ کی تو ڈراؤپ شپنگ بھی یہی ہے LLC کے بغیر یہاں پہ آرام سے آپ کرو آپ ایسی لسٹوں کے ساتھ میٹو کرو جس کی آپ کو لگتا ہے ڈیمانڈ ہے جہاں پہ ایبیم کر کے لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میٹو کرو ایک پرائم بائر اکاؤنٹ بناو اور وہاں ایک نئی جی میل آپ کی نئی جی میل کے اوپر وہ بنانا ہے اور سورسنگ آپ نے پہلے دیکھ لینا ہے کہ کہاں سے کرنی ہے LLC کے اندر کہ اوڈر آئے گا تو بائے کہاں سے کرنا ہے تو وہ چیز آپ نے یعنی کہ ذہن میں رکھنی ہے اور LLC آپ یعنی کہ ویڈر ڈراب شپنگ یعنی کہ ویڈر LLC آپ ڈراب شپنگ بھی کر سکتے ہو تو یہاں پہ LLC اڈوائز سٹارٹنگ کے اوپر اسی لئے نئی میں دیتا ہے کہ آپ کا بزنس چھوٹی سی مارکیٹ ہے ستارہ اٹھارہ ہزار درم آپ نے یہاں پہ لگانا ہے تو اس سے پہلے اٹھارہ ہزار درم پتہ ہے کتنا بنتا ہے تقریباً پانچ ہزار ڈولر پانچ ہزار چھ ہزار ڈولر بنتا ہے تو اتنے میں تو آپ کا ہول سل اس مارکیٹ میں ہو جاتا ہے یو ایس کے اندر LLC ہٹ چیز ہو جاتی ہے تو سوچنے والی بات ہے نا اس لئے میں اڈوائز نہیں دیتا کہ آپ یہاں پہ LLC اوپن کر کے چھوٹی سی مارکیٹ میں پروپر ایک بزنس سٹارٹ کرو ٹھیک ہے مایکرو پرائیوٹ لیبل کرنا ہے تو جنیرک اس کے لئے بھی آپ یعنی کی اپلائی کر سکتے ہو ویڈیو بناوں گا میں اور وہاں پہ آپ اپنی مرضی کا برینڈ بھی ایسیلی ڈال سکتے ہو کوئی شنی ہوتا ہے اس میں یا وہ بھی نہیں کرنا تو ویڈیو ایک بنائی ہوئی ہے میں نے اوریڈی وقت کس طرح سے آپ برینڈ کی جگہ ایک یونیک نام لکھتے ہو تاکہ سامنے والے کو لگے کہ یہ برینڈ ہے اگر وہ میٹو کر بھی دیتا ہے ہمیں تو فوراں پہ چل جاتا ہے ہمارے ساتھ میٹو کر کے بیٹھا ہے تو ہم فوراں اس کو وارننگ بیجتے ہیں بھئی ہمارا ٹریڈ مارک ہے اس کے اوپر یہاں سے ریموو کرو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو وہ ریموو کر لیتے ہیں موسٹلی نائنٹی پرسن لوگ ریموو کر لیتے ہیں نائنٹی نائنٹی فائی پرسن ریموو کر لیتے ہیں کیونکہ وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا وہاں پہ فیزیکل سٹور ہوتا ہے ان کے پاس انیونٹری بڑی ہوتی ہے وہ ساتھ آکے میٹو کر لیتے ہیں سیمپل وہ کہتے ہیں آڈر آئے گا تو ایف بیم کر دیں گے نہیں تو پڑا رہا ہے تو ہم اس کو جو وارننگ بیجے گا وہ نکل جائے گا ہول سیل کی بات ہے تو وہاں پہ سیمپل نانڈ برنی لسٹیں ٹونڈو اور ٹونڈنے کے بعد میٹو کرو میٹو پروسیجر آپ سارا کرائیٹریہ فولو کرنا ہے آپ نے وہ میں نے بتایا ہوئے ساری چیزیں آپ ان کے ساتھ میٹو کرو گے تو لوکل سے اٹھا لو لوکل مارکیٹس وہاں پہ کافی ہیں لوکل سے اٹھاؤ بیس پیس اٹھا کے بجوا دو تیس بجوا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد اگر نہیں تو بلک میں چینہ سے مگوالو جب آپ کو سمجھ جانے لگے بڑے ایسے لوگ ہیں جو بیس بیس لسٹوں کے ساتھ ہول سیل میں میٹو کر کے بیٹھے ہیں اور ساری نون پرینڈڈ ہیں اور ان کے اوڈرز آتے ہیں ڈراب شیپنگ ہے اس میں تو آپ بیٹھو گی ایسی لسٹ کے ساتھ جہاں پہ سارے اہبیم کر کے بیٹھیں ہیں اور ایمازون وغیرہ ہوسٹ میں تو وہ سارے ڈراب شیپر ہوتے ہیں جب آپ وہاں بیٹھو گے تو سیمپل سی بات ہے اگر آپ کو اوڈر آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پرچیز آن لین پرچیز کر کے برینڈ ریزیسٹریشن کی یہاں کوشش کر رہے ہو تو اتنا بجر میں تو آپ ہول سیل یو ایس کے اندر اچھا خاصا اوپن کر لے تو لسی بنا کے ویب سیٹ یہ وہ ری سیلر سیڈیو کے سب کچھ کر لے تو آپ تو بیٹر ایڈوائیس یہ ہی ہے کہ اگر آپ نے اٹھارہ ہزار لسی اور برینڈ ریزیسٹریشن کے پر لگانا تو سیمپل جاؤ وہاں پہ یو ایس کے اندر جا کے بیچھو وہاں جا کے ہول سیل کر لیا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ جتنوں نے بھی کرنا ہے جو بھی لوگ دبائی میں بیٹھا ہے لسی بیٹھا ہوا ہے انڈیویجول کر کے بیٹھا ہے سو میں سے دو چار پانچ لوگ ہوں گے جو کہ پاکستانی مطلب کے لسی بنا کے بیٹھ ہیں ادروائیس سو میں سے نائٹی فائی پرسن تو ایسے لوگ ہیں جو بینہ لسی اور برینڈ ریزیشن کے بیٹھ کے یہاں پہ سیل کر رہے ہیں ایکسپیننس لیتے ہیں مارکیٹ دیکھتے ہیں کیسے کام کرتا ہے امازون پھر دوسری مارکیٹس میں موف کر جاتے ہیں کچھ لوگ کو ایسی کافی پروفٹ ہوتا ہے ڈراب شیپنگ میں اچھا خاصا پروفٹ ہوتا ہے اگر آپ کو لسٹیں مل جاتی ہیں سمجھ آتی ہے ہول سیل ہے پرائیوٹ لیبل آپ نے خود کی لسٹ بنانی ہے یو پی سی آپ نے بائی کرنا ہے بائی کرنے کے بعد آپ نے برینڈ کی جگہ ایک ایسا نام لکھنا ہے جو ایمازون ایکسپٹ کر لے اور منوفیکچر کی اندر آپ نے اپنے سٹور کا نام لکھنا ہے جب آپ سیلر اکاؤنٹ بناتے ہو تو سٹور کا نام وہاں پہ آپ منشن کرتے ہو تو اب آپ کا سوال کلیر ہے کہ لیل سی ان یو اے ای ویڈور لیل سی آپ کام کرو گے یہاں پہ اگر آپ اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دوسری بڑی مارکیٹس میں جا کے اکاؤنٹ پروپر بناو لیل سی اوپن کرو بزنس ہولسل کا سٹارٹ کر دو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ تھوڑی اسی انویسمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تھوڑی اسی انویسمنٹ کے ساتھ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ویڈوٹ لیل سی جاؤ ایکسپیرینس گین کرو مارکیٹس کو سمجھنے کی کوشش کرو کیس طرح سے ایمازون ورگ کر رہا ہے اس کے بعد جب سمجھ آنے لگے تو بندہ پھر زیادہ انویسمنٹ بھی کر دیتا ہے اگر پاس ہو تو ٹھیک ہے باقی اگر مزید کوئی بھی سوال ہے اس چیز کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کے کمینٹ میں بوکس میں ڈال دیجئے گا میں آپ کو ریسپونس کرتا ہوں گا ٹھیک ہے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے انشاءاللہ سب بہتر ہوگا